دلیل یہ ہے جو ابو بکر الرازی رحمت اللہ علیہ نے شرع بدل عمالی میں دی وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کئی مثالیں نقل کی ہیں میں ان میں سے تین چار منتخب پیش کر دیتا ہوں سمجھنے کے لئے العاقل و تکفیح الاشارہ عاقل مند کے لئے تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ اپنی دلیل سمجھنے چاہیے ہمارے پاس علم کی دلیل ہے کتاب کی دلیل ہے تو ہمیں معلوم ہونی چاہیے یہ آپ نوٹ کر لیں اپنے پاس پہلی دلیل وہ دیتے ہیں ام موسیٰ رضی اللہ عنہ سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ فرماتے ہیں کہ سورہ القصص میں آیت نمبر ساتھ میں فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنِي تو انہیں دریا میں ڈال دینا اس صورتحال میں خوف زدہ بھی نہ ہونا اور رنجیدہ بھی نہ ہونا یہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ذہن میں اللہ نے یہ بات ڈال دی تو امام ابو بکر راضی فرماتے ہیں فَأَلْقِهِ قَرَامَتُ اللَّهَ یہ ام موسیٰ کی کرامت ہے جو کہ ولیہ تھی نبیہ نہیں تھی جو کہ ولیہ تھی پھر دوسری دلیل وہ سلمان علیہ السلام کے امتی کی دیتے ہیں کہ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ آنَا آتِكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ تَرْفُكُ تو فرمایا وَحَادِهِ آصِبُ ابْ نُبْرْخِيَا وَكَانَ الْأَوْلِيَاءُ وَهُوَ وَزِيرُ سُلِمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَلَمْ يَكُنْ نَبِيَّا ابو بکر الراضی فرماتے ہیں کہ سلمان علیہ السلام کے صحابی کو یہ شرف حاصل تھا کہ وہ اتنا بڑا تخت پلک جپکنے میں یمن سے اٹھا کے شام میں لے آئے فرمایا وہ نبی نہیں تھے ولی تھے تیسری کرامت کا حوالہ دیتے ہیں پہلی کرامت کا حوالہ دیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے دوسری کرامت کا حوالہ دیا عاصف بن برقیہ سے کتاب اللہ کی بات ہو رہی ہے کتاب سے باہر نہیں کتاب اللہ سے تیسری کرامت کا حوالہ دیتے ہیں سورہ مریم سے وَهُزِّئِ الَيْكِ بِجِزْعِ النَّقْلَةِ تُسَاقِتْ عَلَيْكِ رُطُبًا جَنِجَّا مریم خجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ وہ تم پر تازہ پکی ہوئی خجوریں گرا دے گا وَذُّهُونُ النَّقْلَةِ فِي الصَّقْرِ لِمَرْيَم فَحَادِهِ الْكَرَامَةُ لِمَرْيَم لَن تَكُونَ نَبِيًّا فرمایا کہ خجور کے تنے کا چٹان سے ظاہر ہو جانا یہ سیدہ مریم کی کرامت تھی اور سیدہ مریم نبی نہیں تھی ولیہ تھی امام فرماتے ہیں فَإِن قَالَ الْمُبْتَ دِو اگر بدتی پھر بھی نہ مانے قَانَتِ الرَّتَبُ قَرَامَةً لِعِيصَى اور وہ کہے کہ یہ تو عیسی علیہ السلام کی کرامت تھی جسے ہم نے ارحاس کہا کیا پڑھا ارحاس ارحاس کیا ہے مقدمہِ نبوت ہے یعنی موجزے سے پہلے نبی کے آنے سے اس کی آمد سے پہلے جو اعلان کرتی ہے چیز وہ ارحاس ہے تو کہا دی یہ تو ارحاس ہے یہ تو نبی کا ارحاس ہے یہ مریم کی کرامت تو نہیں ہے تو انہوں نے اس کا جواب دیا قِيلَ لَهُ فَلَمْ تِلْكَ الْكَرَامَةُ اُخْرَا تو پھر تو اس دوسری کرامت کے متعلق کیا کہے گا کہ جو آلِ عمران میں بیان ہوئی کہ جب بھی زکریہ علیہ السلام ان کے پاس عبادتگاہ میں داخل ہوتے تو وہ حضرت مریم کے پاس کھانے کی نئی نئی چیزیں دیکھتے تو انہوں نے پوچھا کہ مریم یہ کھانے کی نت نئی چیزیں کہاں سے آتی ہیں تو مریم علیہ السلام سلام اللہ علیہ نے جواب دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں وَلَمْ يَكُنْ عِيْسَى فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ امام ابو بوکر راضی کہتے ہیں کہ خدا کے بندوں اس وقت تو عیسیٰ نہیں تھے اور مریم نبی بھی نہیں تھی تو پھر کرامت وری میں کیا انکار رہ جاتا ہے امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ نے یہ چھٹی دلیل اللہ کی کتاب سے فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ نے دی تفسیرِ کبیر میں کہ جب غار میں اصحابِ کاف چلے گئے جب غار میں اصحابِ کاف چلے گئے اب وہ اندر ہیں سورج پڑے گا روشنی جائے گی تو آنکھ کھل جائے گی اب قدرتِ الٰہی نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا وَتَرَى الشَّمْفَ اِذَا طَلَعَتْ تَزَاورُ عَنْ كَحْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِدُهُمْ ذَاتِ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ آپ دیکھتے ہیں جب سورج تلو ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں جانے بھٹ جاتا ہے اور جب غروب ہونے لگتا ہے تو ان کے غار سے دائیں جانے بھٹ جاتا ہے اب اصول اور قانونِ قدرت تو یہ ہے کہ چاند اپنے مدار میں چلتا ہے ادھر ادھر نہیں ہٹتا سورج اپنے مدار میں چلتا ہے ادھر ادھر نہیں ہٹتا ستارے اپنے مدار میں چلتے ہیں سیارے اپنے مدار میں چلتے ہیں کواقب اپنے مدار میں چلتے ہیں وہاں سے ادھر ادھر نہیں اٹھتے لیکن جب اولیاء اللہ کی بات آئی تو اللہ نے قدرتِ الہی سے جب سورج غار کے سامنے آتا ہے طلوع ہوتے وقت دائیں طرف ہو جاتا ہے غروب ہوتے وقت بائیں طرف ہو جاتا ہے امام راضی فرماتے ہیں اعتجہ اصحابن السوسیہ بیہاد العیتی علیہ سعت القول بالکرامات اولیاء اللہ نے قرآن کے اس قول کو قرامت کے حق ہونے پہ دلیل لیا ہے کہ اللہ چاہے تو اس کی قدرت سے وہ اپنے قانون میں ریائت عطا کر دیتا ہے